ہلو بیلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آسا کرتیم کی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں گھر پر ملائی سے کس طرح سے مکھن بناتے ہیں بینا محسین کے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میں نے ملائی لے لی تھی رات کو تھوڑی سی گرم کر کے اس میں دو چمچ ڈال دیئے تھے میں نے دہیں کے تو دیکھئے میں اس کو کڑچی کی سائتہ سے ہی مکھن بنا دوں گی تو یہ دیکھئے اس طرح سے کڑچی کی ہیلپ سے ہی پانچ منٹ میں بینا محسین چھے ہم گھر پہ بہت آسانی بہت ہی آسانی سے ہم مکھن بنا سکتے ہیں تو دیکھئے کس طرح سے میں نے بنا دیا ہلو تو فرینڈز دیکھئے اس طرح سے میں بنا دیوں ہوں سپون کی ہیلپ سے تو پانچ منٹ میں ہمارا مکھن دہیں سے الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لسی بنتی ہے اس طرح سے اگر ایسے ہی ملائی کو چلے پہ رکھنا تو بہت ٹائم لگتا ہے اور برطن جس برطن میں ہم بناتے ہیں وہ برطن بھی جل جاتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی ہماری مطلب دانے 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 دار ہونے لگا ہے یہ تو آپ سب کیسے ہیں بتائیے گا جرور آج میں نے اور کچھ نہیں لیا ریسپی میں تو اس لیے میں آج بنا رہی ہوں ملائی سے مکھن تو پلیج آپ سب بھی ٹرائی کیجئے گا اور آپ سب کو کیسا لگے گا میرا یہ آئیڈیا ہے تو میں تو ایسے ہی لگاتی ہوں گھر میں بناتی ہوں سوری تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جلدی آج کل تو بہت جلدی لگ جاتا ہے اور ملائی کو راتب کو تھوڑا سا گرم کر کے یہ دیکھئے ابھی لگنے ہی والا ہے مطلب پانچ منٹ سے بھی پہلے پہلے لگ جاتا ہے یہ دیکھئے برطن یہ میں سوچنا کہ یہ گندہ برطن ہے یہ میں چمچ سے سپون سے ہلا رہی ہوں تو یہ نا ادھر ادھر فیل جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو برطن تو میں نے سافی لے رکھا تھا یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے کیونکہ سب ہی لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں جن کے پاس گرائنڈر یا مکسی یا کچھ مطلب مکھن بنانے والی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ہے اور جو ایسے ہی کڑائی میں ڈال کے ملائی اسے بناتے ہیں کڑائی بہت ہی جل جاتی ہے تو اس سے نہیں پھر برطن بھی نہیں جلتا پھر مکھن کو دھولو اچھے سے دھیں اور سوری لسی الگ سے ہو جاتی ہے اور مکھن الگ سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی بالکل تیار ہونے والا ہے بہت ہی ایزی ہے ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو کیسا لگے گا میرا یہ ویڈیو تو مجھے جرور بتائیے گا آئیڈیا کیسا ہے اور آپ سب لوگ کیسے ہیں بتائیے گا جرور اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یہ دیکھئے ایک دم سے اچھا کا سا مکھن جلدی سے بن جاتا ہے تو ٹرائی ضرور کرنا اور مجھے بتانا جو لوگ ٹرائی کریں گے اس ٹریک کو تو بہت اچھا اور جلدی سے بن جاتا ہے یہ دیکھئے پورا بن چکا ہے اور پھر اس کو نا جیسے تھنڈا پانی ہو فریج کا تھوڑا سا وہ ڈال دیا بیچ میں تو مکھن بلکل الگ سا سیٹ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے ملائی کی لسی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اگر ملائی مطلب زیادہ دن کی نہ ہو خراب نہ ہوئی ہو جیسے مطلب خراب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ دنوں میں بہت دنوں کی ہو جائے تو سمیلسی پڑ جاتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی تیسٹی لسی بنتی ہے ایسے تو جب ہم ایسے ہی نا ملائی ڈالتے ہیں کڑائی میں ڈالتے ہیں تو لسی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہاں گئی اور میں نے دیکھا ہے کسی کو اس طرح سے بناتے ہوئے تو برطن بھی کتنا جادہ جل جاتا ہے اور جو مٹیریل بچتا ہے وہ بیسٹ ہو جاتا ہے تو ایسا کر کے ہماری لسی بہت ہی تیسٹی اور اس لسی کی کڑی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے بہت ہی تیسٹی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں اور پھر مکھن کو دھوتے تو سارے ہی ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لسی الگ کر دی اور مکھن الگ کر دیا یہ دیکھیں میں نے بناتے ہوئے نہیں بتایا ہے کیونکہ میں کچھ اور کام کرنے لگے تھی اس ٹائم اس کے لیے سوری لیکن آپ کو کیسا لگے گا میرا ویڈیو بتائیے گا جرور کمنٹ کر کے اور ٹرائی جرور کیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہاں بتا دیا ہے تھوڑا سا بتایا ہے بعد میں پتا نہیں یہ دیکھیں